خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پر اکاسی اکہتر ویب پورٹل کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو سامنے آئی ہے اس میں تمام تر بینی فیشریز کے جو ٹرانسفر کی جانے والی رقم تھی وہ زیرو شو کی جا رہی ہے یہ مسئلہ کیوں درپیش آیا ہے اس کے بارے میں آج بے پناہ سوالات مجھ سے بوچھے گئے جواب دیتا ہوں آپ کو کہ اکاسی اکہتر ویب پورٹل کو جو ہے اپ ڈیٹ کیا گیا تھا اس نئی سامائی قسط کے حوالے سے تو اس اپ ڈیٹ میں یہ انہوں نے کیا کہ جتنے بھی بینی فیشریز ہیں جو بے نظیر امکن سپورٹ پروگرام سے اپنے پیسے وصول کرتی ہیں گر انہوں نے حال ہی میں اپنا ڈائنیمک ریجسٹریشن سروے کروایا ہے یا انہیں کچھ عرصہ ہو گیا ہے تین سے چار ماہ اور اس کے باوجود ان کا اکاسی قطر ویب پورٹل پر زیرو بیلنس شو ہو رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ در حقیقت اس قسط کو جو دو فیزز میں سٹارٹ کیا گیا ہے اس میں یہ کیا گیا ہے کہ بین ازیر امکن سپورٹ پروگرام کی جتنی بھی بینی فیشریز جن کا تعلق اس فیملی سے ہے بس کی فیملی سے ہے انہوں نے یہ کیا کہ جو بینی فیشریز جن علاقوں میں قسط جاری کی گئی ہے ان میں تو اکاسی قطر ویب پورٹل کو جو تھا وہ اپ ڈیٹ کیا گیا تھا اس اپ ڈیٹ میں انہوں نے یہ کیا کہ تمام تر ملک کی بینی فیشریز کا اکاسی قطر ویب پورٹل کو اپ ڈیٹ کر دیا اور جن علاقوں میں قسط جاری کی گئی وہاں پر تو ان کو بینی فیشریز شو ہو رہا ہے اور جن علاقوں میں قسط جاری نہیں کی گئی تو وہاں پر بینی فیشریز جو ہے وہ زیرو شو کیا جا رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ بینی فیشریز جو ہوتی ہیں وہ دوسرے علاقوں میں ہوتی ہیں یا دوسرے ازلا میں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم بھی بینی نظیر امکن سپورٹ پرگرام کی بینی فیشریز ہیں تو قسط جاری کر دی گئی ہے چلو یہیں سے اپنی قسط وصول کر لیتے ہیں تو اس طرح بلکل نہیں ہوتا آپ اپنے علاقے سے جہاں سے آپ کا تعلق ہوتا ہے اور آپ کا جو پرمننٹ پتہ ہوتا ہے جیسے آپ کی زلے جس میں آپ کا زلہ اور تحصیل لکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ اپنے زلے ہی سے اپنی رقم جو ہے وہ وصول کر سکتی ہیں آپ کسی دوسرے زلے سے اپنی رقم وصول نہیں کر سکتی اس پر آپ کو ایرر آ جاتا ہے جو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ نو سو اٹھتیس کا ایرر آ رہا ہے یا نو سو تیتیس کا ایرر آ رہا ہے تو وہ یہی کچھ ہوتے ہیں جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کے اکاؤنٹ میں بینیس تو موجود ہے لیکن آپ کا ایرر آ رہا ہے کہ آپ غلط علاقے سے جو ہے وہ اپنی قسط وصول کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس صورت میں آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ فریز کر دیا جاتا ہے یاد رکھے گا اگر آپ کسی غلط علاقے سے یعنی اپنے زلے کو چھوڑ کر کسی دوسرے زلے سے اگر قسط حاصل کرنے کی کوشش کریں گی تو آپ کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوگا کہ آپ کا اکاؤنٹ فریز کر دیا جائے گا اس میں ڈینمک ریجسٹریشن سروے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ ہم نے دو ماہ پہلے کرایا ہے تو ہمارا اکاؤنٹ اب زیرو ہو رہا ہے جبکہ پہلے ہماری قسط جو ہے وہ نظر آ رہی تھی کاسی قطر ہمیں بتا رہا تھا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسیں موجود ہیں اس میں اس کا کوئی جو ہے وہ سبب نہیں ہے یہ صرف اور صرف انہوں نے یہ کیا ہے کہ جتنی بھی بینی فیشریز جن ازلا سے تعلق رکھتی ہیں جن ازلا میں یہ قسط جاری کی گئی ہے جیسے کہ میں اپنی بارہا ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو قسط ہے یہ اس کا فیز ون ہے اور فیز ون میں گلگت بلدستان سارے میں ازاد جمع کشمیر سارے میں بلوچستان تمام ازلا میں یہ قسط جاری کی گئی ہے جبکہ خیبر پختون خا کے جو ہیں وہ بیس پنجاب کے اٹھارہ سندھ کے آٹھ ازلا کو اس میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ازلا ہیں ان کو دوسرے فیز میں کس جاری کی جائے گی آپ کو کسی قسم کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے بیلنس ختم کر دیا گیا یا آپ کو اس پرگرام سے نکال دیا گیا کسی وجہ سے آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ زیرو شو کر رہا ہے 81 کتر ویب پورٹل پر دیکھیں میری بات کو ذرا دھیان سے سمجھئے گا غور کیجئے گا میری بات پر اگر انہوں نے اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے تو اگر آپ ناہل ہوئے ہوتے آپ کا پی ایم ٹی سکور بڑھا ہوتا جی آپ نے سروے کروایا تھا تو اس میں آپ کا پی ایم ٹی سکور بڑھ گیا تو واضح سٹیٹس جو تھا وہ آپ کو یہی شو کرتا کہ آپ پرگرام کے لیے ناہل ہیں لیکن وہ آپ کو یہ تو نہیں شو کر رہا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی یہ ٹوٹل پورٹل جو ہے صرف اس وجہ سے اپ ڈیٹ کیا گیا ہے کسی کو یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ اس کو اس پرگرام سے آپ کو جو ہے نگال دیا گیا ہے آپ ناہل ہو گئے ہیں نہیں آپ اسی پرگرام کا حصہ آپ کا پی ایم ٹی سکور کا تائین ہو جائے گا تو آپ کو مزید آگائی فرام کر دی جائے گی اور اکاسی کتر سے بقاعدہ آپ کو ایس ایم ایس آئیں گے جن علاقوں میں یہ دیکھیں بیلنس شو ہو رہا ہے یا جہاں سے کسٹیں نکل رہی ہیں وہاں پر اکاسی کتر کی جانب سے میسج بھی بھیجے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جن علاقوں میں یہ بیلنس نہیں نکل رہا تو وہاں پر کسی قسم کے کوئی میسجز نہیں بھیجے جا رہے ہیں اس بات کو مد نظر رکھئے گا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر اور پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے گا اور آپ سے گلا آپ ویڈیو دیکھتے تو ضرور ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب ایک چھوٹا سا آپ کے ہاتھ کا ٹچ ہوتا ہے اگر آپ کر دیا کریں تو اس میں ہماری محنت جو ہوتی ہے اس کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں پریشان نہ ہو آپ کا حق آپ تک ضرور پہنچے گا اللہ نگے بان